اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راج پوت تو ویوز ہم جنجوہ راج پوتوں پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں اور اب ہم جنجوہ قوم کی شاخیں جو اگر زیادی شاخیں ہیں ان پر ویڈیو بنائیں گے جو ان کی مین سٹریم شاخیں ہیں جو ان سے آگر شاخیں نکلتی ہیں ان کا میں نے اسی کے اندر ڈیٹیل سے ذکر کر دیا ہے تو ویوز ہم اب چلیں گے جنجوہ قوم کی شاخ مکھیالا کی طرف تو مکھیالا قوم مکھیالا خاندان کے مطلع کی روایت ہے کہ انہوں نے شہنشاہ بابر کے حملہ ہند کے وقت پندرہ سو جوانوں کے ساتھ ان کی مدد کی تھی تو شہنشاہ بابر مغل ہے تو ویوز جنجوہ قوم جو کہ کافی در پہلی مسلمان ہو چکی تھی تو جب ہندو یا ہندستان پر مسلمانوں کے حملے ہوئے تو انہوں نے ہر دفعہ مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان کی خدمات کے صلح میں شہنشاہ بابر نے انہیں سلطان کا خطاب دیا تھا چنانچہ جب اس مکھیالا شاہ کا ماضی میں کوئی سردار چنا جاتا تو اسے سلطان کا خطاب دیا جاتا اور اسے سلطان بنانے کی رسم ادا کی جاتی تو ایک اونچے چبوترے پر اسے بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر تاج پہنایا جاتا تھا جس کے بعد اس کے بائی بند اور دیگر مقامی امراض زمیدار اسے سلامی پیش کرتے اور جنجیوں کا یہ خاندان ماضی میں بہت طاقتور اور اصور صوف کا مالک رہا ہے خصوصا مسلمانوں کے دور حکومت میں اگرچہ مہراجہ رنجید سیکر نے اس قوم کے مرکز مکھیالا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا تہم اس کے باوجود اس خاندان نے سلوئی ونیچ گرائیں وغیرہ کے علاقوں میں اپنی حیثیت کو قائم رکھا اور سکھوں اور مار دھاڑ ختم ہونے کے بعد مکھیالا کا علاقہ بھی انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا انگریزوں کی طرف سے اس خاندان کے اس دور کے مشہور سردار سلطان علی بہادر خان کو جاگیروہ معافیہ ملی تھی علاقہ فیصلہ باد میں انہیں پانچ مربع جات اراضی اتا ہوئی تھی سلطان بہادر علی خان کا انتقال انیس سو ایک عیسوی میں ہوا تھا اور اس کا جانشین سلطان فیروز علی خان کو بنایا گیا تھا جو اس کا بیٹا تھا تاہم سلطان فیروز علی خان این شباب میں ہی فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد فیروز علی خان کے بیٹھے سلطان حیدر علی خان کو مکھیالا جنیوں کا سردار چنا گیا تھا اور اس خاندان کے مطلق ایک انگریز مصنف برائنڈ رتھ نے لکھا تھا یہ خاندان پنجاب میں سب سے پرانا خاندان ہے انگریزوں کے دور میں یہ خاندان دمائیا اور ممتاز رہا اور اسے کئی مرعات ملی حکومت کی جانب سے حاصل ہوئی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی حکومت میں انہوں نے حسن کا ساتھ دیا اور انگریزوں کی حکومت میں بھی انہوں نے انگریز سرکار کا ساتھ دیا تو بیوز آج کی ہمارے ویڈیو اختصام ہو گئی اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ